عوض باللہ امن الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة دینے والوں کے لئے خوش خبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہائیت زہریلے گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھیں آنکھوں کے پاس دو سیا نکتے ہوں گے جیسے سامپ کے ہوتے ہیں پھر وہ سامپ اس کے دونوں جبروں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لئے بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے قیامت میں اس کا توک بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا بھر 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 رہی ہے بھر 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 bھر بھر بھر ماں